اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے افطار اسپیشل کا بہت ہی زبردستہ جادوی شربت آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس شربت کو پینے سے آپ کا دل اور دماغ دونوں ہو جائے گا تھنڈا اور آپ ہو جائیں گے چوست تو بہت ہی مزیدار فائدہ مند شربت ہے یہ تو اس گرمی کے موسم کے روزوں کے لیے یہ شربت ہونے والا ہے بہت ہی اسپیشل خاص اس کو پینے سے نہ تو آپ کو کوئی بھی جسمانی کمزوری محسوس ہوگی نہ تھکاوٹ سوستی کاہلی ہوگی اور نہ ہی ہمیں پیاس کی کمی کا احساس ہوگا بالکل بھی تو یہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دے گا صرف ایک گلاس یہ ایک گلاس آپ نے بنا کر پینا ہے افطار میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے بچے بڑھے جوان سب ہی اس کو پی سکتے ہیں تو گرمی کے موسم کے لیے یہ بہت ہی اسپیشل شربت آج ہم نے بنایا ہے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ شربت بنا کر تیار کیا ہے ایک لٹر میں نے دودھ لیا ہے دودھ کو ہم نے وائل کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دودھ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی پیکٹ والا دودھ یوز کر سکتے ہیں دودھ کو سب سے پہلے اچھی طرح سے ہم نے پکا لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے حسب ضرورت میٹھا تو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں پانچ گلاس شربت تو اس کے لیے پانچ ٹیبل سپون یہاں پر چینی لیں گے یہ دیکھئے پانچ ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی لی ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ رہے گی کیونکہ ایک گلاس میں ایک ٹیبل سپون میٹھا کافی رہتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم میٹھا پسند کر سکتے ہیں تو آپ اس سے کم کر لیجئے گا تو یہاں پر دیکھئے دودھ اچھی طرح سے ہمارا وائل ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اس کو مزید اور مزیدار بنانے کے لیے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو اس کو گاڑا کرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون کارن فلور لیں گے اور تھوڑے سے پانی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب اس کو ہم نے دودھ میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا شربت گاڑا ہو جائے گا اور زیادہ مزیدار بنے گا ایک سے دو منٹ تک اس کو پکا لیتے ہیں تاکہ جو کارن فلور کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی تھکنیس یہ دیکھئے گاڑا ہو چکا ہے دودھ ایک بڑا چمچ میں نے بھرکیس میں ڈالا ہے کارن فلور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ گاڑا ہو چکا ہے دودھ کو میں نے اچھی طرح سے یہاں پر پکا لیا ہے دو سے تین منٹ تک اچھی سے اس کو وائل کیا ہے تو بس اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور اگلا اس ٹیپ اس کا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے خشخش لی ہے دو ٹیبل اسپون اور خشخش کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے تین سے چار پانی سے دھو لیا ہے تاکہ اس میں جو بھی مٹی وغیرہ ڈسٹ ہوتی ہے وہ نکل جائے ویسے تو میں خشخش کو دھونے کا اور سکھانے کا طریقہ اپنے چینل پر پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی سبز الائچی میں نے لی ہیں بارہ عدد تو یہ ہمارے میدے اور جگر کو تھنڈک پہنچاتی ہیں کھانے کو ڈائجسٹ کرتی ہیں اور جو پیاس کی کمی ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتی ہیں تو روزہ رکھتے ٹائم سہری میں بھی اگر آپ سہری کرنے کے بعد دو الائچی کھا لیتے ہیں تو آپ کو پورا دن پیاس کی کمی محسوس نہیں ہوگی اتنی فائدہ مند ہوتی ہے یہ بارہ عدد پیستے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا ایک گھنٹے پہلے اور بادام لیے ہیں بارہ عدد تو بادام کو بھی ہم نے ایک گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا دونوں چیزوں کو بھگا لیا ہے تو یہ سب چیزیں ریڈی ہیں تو چلیے اب ہم ان کو پیست لیتے ہیں تو یہ سبھی چیزیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں اور خشخش کو جو ہم بھگو کر اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اگر آپ کے پاس خشخش نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر کاجو کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں بادام ڈالیں گے اس کا پانی میں نے پھیک دیا ہے بادام کو چھلکوں کے ساتھ ہی لیں گے پستہ بھی ہم نے ایسی ڈائریکٹ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی مکس کر دیں گے کہ یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے پس جائیں تو میں نے یہاں پر سبزی لائچی کا چھلکہ نہیں نکالا ہے چھلکے کے ساتھ ہی ہم استعمال کریں گے کیونکہ سبزی لائچی چھلکے کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کے چھلکے میں بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھے چھم نے پیسٹ بنا لیا ہے بلکل باریک پیس کے رکھ لیا ہے تو یہاں پر آپ چاہیں تو ایک دن یہ پیسٹ بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک ہفتے تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک گلاس بنا رہے ہیں شربت تو آپ ایک چمچ استعمال کر لیں تو آپ یہ زیادہ سا پیسٹ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو روزانہ بنانا نہیں پڑے گا تو میں نے یہاں پر دیکھئے مکسی کے جار میں جو تھوڑا سا لگا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ بھی ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو دودھ میں اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اور اب اس دودھ کو فلیور دینے کے لیے میں یہاں پر گرن شربت یوز کر رہی ہوں تو آپ یہاں پر کوئی سا بھی شربت استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو لال والا شربت بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھے سے دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا اور دیکھئے دکھنے میں کتنا یمی لگ رہا ہے اور اس کی تھکنس بھی دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے تو یہ ہمارا بہت ہی زیادہ ہیلدی فائدے من جادوی شربت بن کر تیار ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے آئیس کیوبز اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تو آپ نے بھی اس کو خوب اچھی طرح سے تھنڈا کریں اور آپ اس کو افتاری کے ٹائم بنا کر پییں آپ ایک گلاس پی لیں گے اس کا تو آپ کو بے حد فائدہ ہوگا جو بھی آپ کے جسم میں کمزوری تھکاوٹ ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی اور جو پیاس کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے یہ بہت ہی فائدے من شربت ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے تو آپ سہری میں ایک گلاس پی لیں ایک گلاس آپ اس کا افتاری میں بنا کر پی لیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں جو بھی کمزوری ہوگی تھکاوٹ ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی بہت ہی فائدوں والا شربت ہے یہ تو ضرور بنا کر اس بار رمضان میں ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی آج کی یہ ریسپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ